ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند نہیں نہیں ایک سیکند آپ کو میں نے پورا پیغام سنا دی ہے آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں تھا آپ شاید موجود نہ ہو آپ اپنے بھائیوں سے اس کا جواب لے لیں ٹھیک ہے اور نہیں آپ کا سوال نہیں تھا آپ جب آپ planted سوال پوچھیں گے نا مجھے سمجھ آتی ہے آپ کے میں نے سوال بے وہ احمقانہ سوال ہے میں نے اس کا جواب دینا آپ نے کہا عمران آپ سن لیں آپ گوھر سے سن لیں میں یہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ میں اس چیز کا کرنے لگی آپ مجھے پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں عمران خان نہ کبھی بیک فوٹ پہ گیا ہے نہ کبھی اس نے میں آپ نے میری زبان نہیں سن لے پسٹے تین دنوں سے آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کا پیغام میں لے کر آ دیوں آپ نے سنا نہیں تھا آپ روز سننا ہے میرا پیغام آپ کو سنائی نہیں دے رہا وہ جیل میں بیٹھا ہوئے آپ کو شرم آنے چاہیے آپ اس قسم کے سوال چپ کریں آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں آپ نا ایک سکن آپ جان کے ہی وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہا ہے جب میں تے دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں عمران خان نے اس میں حصہ لیا اس کے علاوہ آدھ انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیج ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں پورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دے یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے حکومت گرانے کا مطلب یہ ووٹر کا جنہوں نے منڈٹ جن کو دیئے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو جنہوں نے منڈٹ دے کر بھیج ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آج اگر عمران خان جیل کے اندر بیٹھے تو وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جنہوں کی وجہ سے سازش ہوئی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آکر ہر دفعہ نام لیتی ہوں ڈانرل لیو نے پیغام بھیجا تھا اور بھیجا تھا جنرل باجوا کو اور ہم فیملی ہیں ہم لوئیز نہیں ہیں کئی دفعہ ہمیں کہا جاتے ہیں کہ آپ ان کا نام لیتی ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے ہمیں جنرلیسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر نام لے لیں تو ہمارے لیے خطرناک ہے اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر آپ کے ملک کے خلاف ہندوستان سازش کرے گا تو آپ اسی طرح چپ بیٹھے رہیں گے چپ بیٹھنا ہی قداری ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے اگر ہم سازشیں ہوئیں گی ہمارے ملک کے خلاف اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے ہم ضرور اس پر بات کریں گے اگر ہماری بھی زندگی خطرے میں تو میرے خیال میں ہم اپنی قربانی سب مل کر اپنے ملک کے لیے دے دیں ہمیں یا قربانی دینی چاہیے یا ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ امران خان نے واضح کر کے آج سب کو کہا ہے لوئیز کو بھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ سازش کے بارے میں لوگوں کو جب ان کے خلاف سازش ہو اس کے بارے میں اگاہ کرنا جرم ہے یا جو سازش ہوئی ہے وہ جرم ہے یہ ان کا پیغام تھا اور اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیں پھر مجھے جانا ہے خان صاحب کو پوری طرح یقین ہے یہ جو سب آکے بولتے ہیں اور کئی دفعہ میرا خیال ہے ہمارے لوئیز بھی خوشی میں بتا دیتے ہیں کہ خوشکبری آ رہی ہے کہ ریلیز ہونے لگے ہیں میں ان کو بھی ذرا بات کرنا چاہتی ہوں آپ آج ان سب سے پوچھیں کہ یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیں گے یہ لوگ یقین سے سارے کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں اگر لوئیز خوش فہمی میں ہم نہیں ہیں اور نائی خان صاحب ہیں انہوں نے خان صاحب آپ کو کسی کو پتا ہے کہ خان صاحب تو ریلیز کریں گے کتنے لوگ یہاں ووٹ لینے آپ کا خیال ہے الیکشن سے پہلے ریلیز کریں گے آپ بتائیں نہیں ووٹ لینے آپ سب کو پتا اور ہمیں بھی پتا ہے اسے لوئیز کو بھی میں کہوں گے آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہ آپ امید رکھے نہ لیکن کس طرح کریں گے جتنی محنت کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی شکل نہ باہر نظر آ جائے آج وہ ماشاءاللہ اتنے اپٹر میں اتنے خوش آئے تھے اور اتنے ہم لگ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں پریشانیوں میں کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں وہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں بلکل خان صاحب کو نہیں ریلیز کرنا ہوں اگر شاہ محمود قریشی ریلیز ہوتے آپ انتظار کرو ہم بھی سارے پوچھ رہے تھے کہ آج آپ باہر آئیں گے تو ہم مٹھائیاں لے کر کھڑے ہوں کے نہ کھڑے ہوں ان کا خیال ہے کہ شاہد واپس لے جائیں گے بات ختم کر لیں ابھی میں نے بات نہیں کرتا ان کا خیال ہے ان کو خدشات تھے کہ اگر وہ باہر ریلیز ہوں گے تو جیسے پہلے انہوں نے کیا ان کو دوبارہ ریسٹ کر لیں گے اب یہ نہیں پتا ہے اسے آپ انتظار کرنا مٹھائیاں لے کر آپ کھڑے ہونا میڈم یہ بتائیے کہ پہلے خان صاحب تو کہتے تھے کہ امریکہ نے سادش کی پھر بیک پوٹ پہ چلے گئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں نہیں ایک سیکنڈ آپ کو میں نے پورا پیغام سنا دی ہے آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں تھا آپ شاید موجود نہ ہو آپ اپنے بھائیوں سے اس کا جواب لے لیں ٹھیک ہے اور نہیں آپ کا سوال نہیں تھا جب آپ پلانٹڈ سوال پوچھیں گے نا مجھے سمجھ آتی ہے آپ کے میں نے سوال بے وہ احمقانہ سوال ہے میں نے نہیں اس کا جواب دینا آپ نے کہا امران بہر آپ سن لیں آپ گوھر سے سن لیں میں یہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ نہیں اس چیز کا کرنے لگی آپ مجھے پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں امران خان نہ کبھی بیک فوٹ پہ گیا ہے نہ کبھی آپ نے میری زبان نہیں سن لے پچھتے تھے دنوں سے آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں امران خان کا پیغام میں لے کر آ دیوں آپ نے سنا نہیں تھا آپ روز سن لیں میرا پیغام آپ کو سنائی نہیں دے رہا وہ جیل میں بیٹھا ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اس قسم کے سوال چپ کریں آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں ایک سکن آپ جان کے ہی وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہا ہے جب میں تی دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں مجھے پتہ دکھ کیا ہوتا ہے آپ جیسے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں بیک فوٹ پہ گیا آپ نے کہا اس نے اپنا لفظ بدلا آپ کا خیال ہے میں تھک گئی ہوں ہم گھر سے نکل کے آ کے آپ سے بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں میں ان کا پیغام لے کر ابھی کھڑی ہو کے بول ہے کون سا بیک فوٹ انہوں نے کیا ہے ہم بھی آپ سے روز ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ مشکلات میں ہیں ہم بھی یہاں موٹ لیکن سوال تو آپ کرنے کا حق ہے دوبارہ پوچھ لیں میں آپ کو جواب دیکھیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکی ساجش ہو گئی ہے اس کے بعد ان نے کہا کہ ساجش پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے اس کے بعد کہا گیا جنرل باجوہ نے ساجش کی ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ساجش ووٹوز کے اخلاق بھی ہے اصل ساجش کیا ہے یہ بتا دیں میں آپ کو بتاؤں آپ میں جب شروع سے بات کی ہے خان صاحب کا پیغام بھی ہے میں یقین سے کہہ رہی ہوں آپ مور آپ لفظوں کو توڑ کے بول رہے ہیں اور آپ ساجش آپ کر رہے ہیں آپ پلانٹ کر رہے ہیں آپ کا جو جس نے بھی آپ کو کہہ کے بھیجائے آپ کنشیوزن کریئٹ نہیں کرنے دوں گے میں آپ ریپیٹ کرنے لگی ہوں آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ کی ساجش تھی ساجش وہ بھی صحیح ہے کہ یہاں سے کسی نے ساتھ دیا ہے تو ساجش ہوئی ہے نا کامیاب اخالی امریکہ تو نہیں کہے گا تو یہ ساجش پوری ہو جائے گی ایک اگر کسی اوفیشل نے خط بھیجا ساروں کو پتہ ہے اس خط میں کیا کیونکہ باہر امریکہ امریکہ میں یہ بات چھپ چکی ہے بات ساری ہے چھ مینے سے ہمارا بھائی اندر بیٹھا ہوا ہے اس پاکستان کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے ہمیں کسی کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باہر سے اس کی حکومت گرائی گئی ووٹرز کا حق چھینا گیا کیونکہ منڈیٹ تو یہ حکومت کو کس نے دے کر بھیجاتا ووٹرز نے دے کر بھیجاتا تو یہ سازش تو بوٹرز کے خلاف ہوتی ہے اور اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں میں آپ کو برائی دوں گی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے آپ امریکہ کے لاز بھی چیک کر لیں اور آپ یو این چارٹر کے لاز بھی چیک کر لیں آپ کو پھر زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا اور جب آپ کہتے ہیں امران خان نے اپنے الفاظ چینج کے امران خان نے آج تک اپنے الفاظ نہیں چینج کے میں روز آ کے تھک گئی ہوں بتا بتا کے اور آپ کو بھی پتا ہے آپ یہاں روز کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے پہلے بھی ایک بات کی ہے اور آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی برانی فوٹیج دیکھ لیں فکر نہ کریں میں نہیں تھکوں گی آپ ہر دفعہ پوچھیں گے سوال میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گی پہلے سے بھی امران خان یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ یہی پیغام لے کر آتے ہیں ہر دفعہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے ماف کر دیں خان صاحب کا سٹانس یہ کی ہے شکریہ شکریہ